ہمارے ہاں بہت سی ینگ جنریشنز کی شکایات ہوتی ہیں جن میں سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے ہم سب سے زیادہ اپنے گھر والو سے زلیل ہوتے ہیں ایون کے ہزبنڈ وائف سے اور وائف ہزبنڈ سے زلیل ہوتی ہے ایسا کیا لاحے عمل اپنانا جائیے کہ اس زلالت سے نکلا جائے یا پھر کیا کیا جائے کہ ہم پور سکون زندگی بسر کر سکے میں پہلے آپ کو ایسا لالت یا رویہ خان امپیکٹ بتانا چاہوں گا کہ وہ رشتے جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں جب وہ زلیل کرتے ہیں تو زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے لیے میں ایک مختصر سی سٹوری سنانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں اس سٹوری کی طرف بڑھوں آپ میں سے جو فرس ٹائم میرے چینل کو وزٹ کر رہی ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو چلیں جی بڑھتے ہیں اسٹوری کی طرف ایک بادشاہ کے محل میں کچھ تعمیراتی کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر ایک ایسا مزدور مجود ہوتا ہے جس کی اینٹ لور فلور سے اپر فلور تک سب سے پہلے جاتی ہے بادشاہ کے ہمراہ باقی اور دوسرے لوگ بھی جو محل میں مجود ہوتے ہیں بڑا حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے میں بڑی پاور ہے بادشاہ وجہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس مزدور میں ایسی کیا بات ہے جو دوسروں میں نہیں تو وجہ سامنے جو ابر کر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کا رویہ اپنے خامن کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے اس کی بیوی اس کا بہت حیال رکھتی ہے یعنی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے بادشاہ مانتا نہیں ہے جب یہ وجہ اس کے سامنے آتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس معاملے کی خود تصدیق کروں گا ایک دن بادشاہ کے کرتا ہے کہ اپنے کچھ سپاہیوں کو اس مزدور کے گھر بیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس مزدور کے حلاف ترہ ترہ کی باتیں بتا کر آؤ تاکہ اس کا اپنے خامن سے یقین اٹھ جائے وہ سپاہی ایسا ہی کرتے ہیں اس کی بیوی کے پاس جاتے ہیں اسے ترہ ترہ کی باتیں سناتے ہیں وہ سپاہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگلے روز وہ مزدور جب اپنے گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اچھے سے بات بھی نہیں کرتی جبکہ کھانا ویسا ہی دیتی ہے جیسا پہلے دیتی ہے مگر اگلے روز جب مزدور کام کے لیے محال میں جاتا ہے تو وہ مزدور بڑی مشکل سے چند اینٹے ہی اوپر پھینک پاتا ہے بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے بادشاہ جب یہ معاملہ دیکھتا ہے تو پھر وجہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو وجہ وہ نکلتی ہے اور ترہ ترہ کی باتیں سنا کر آئے تھے اس کی وجہ سے اس کی بیوی کا رویہ تبدیل ہوتا ہے اور اس رویہ کی وجہ سے وہ مزدور چند اینٹے صرف اوپر پھینک پاتا ہے تو بادشاہ یہ جب معاملہ دیکھتا ہے تو بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے بادشاہ خود اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس کو سارا ماجرہ سناتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور بیوی کو بھی اس پر شرمندگی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کہانی کا مقصد کیا تھا مقصد صرف اتنا تھا کہ اپنوں کا حراب رویہ ہمارے اندر کا پوٹینچل مار دیتا ہے جو جنون اور ورولہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دب جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان معاملات سے کیسے نکلا جائے ایکچولی ایسے رشتے جن کے ہاتھوں ہم زلیل ہو رہے ہوتے ہیں ہم چاہ کر بھی ان سے الہدہ نہیں ہو پاتے سو بہترین حل کیا ہے بہترین حل یہ ہوتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو ہموشی احتیار کرنی ہے آپ کی ہموشی ان کو آپ کی قدر کروا سکتی ہے مگر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ ہی ہر بات برداشت کرتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہر بات ہم ہی برداشت کرتے ہیں اگلا بندہ ہماری بات ذرا بھی برداشت نہیں کرتا سو ہر دفعہ ہم ہی قربانی کا بکرا کیوں بنے تو اس کے لیے کیا لاحے عمل ہونا چاہیے تو لیٹس بوز کہ آپ ہی ہر دفعہ ہر بات کو برداشت کرتے ہیں تو بہترین حل یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس انوائرمنٹ سے خود کو نکالیں کچھ لمحے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے اس دوری کو پریفر کریں کیونکہ ایسے حالات میں آپ کوئی بھی تعمیراتی فیصلہ نہیں کر پائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ آپ جذبات میں آ کر کچھ ایسا فیصلہ کر جائیں جو کہ بعد میں آپ کے پشتاوے کا صبح بن سکے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا نہ ملا کر اداس لوگوں سے نہ ملا کر اداس لوگوں سے خسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں مختصر سی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک پودے کو اگنے کے لیے اچھے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ایک انسان کو آگے بڑھنے کے لیے زندگی کی دور میں آگے نکلنے کے لیے اچھے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ جو آل ٹائم آپ کے لیے کرٹیسزم کا باعث بنے جو آل ٹائم آپ کو تنقید کا نشانہ بنائے جو آل ٹائم آپ کو ظلیل کرے اس انوائرمنٹ کے اندر کبھی بھی آپ فلرش نہیں کر پائیں گے کبھی بھی آپ آگے نہیں نکل پائیں گے سو بہترین حل یہی ہے دوری احتیار کیجئے دوری بھی کہیں نہ کہیں اگلے بندے میں احساس کا بیج بو دیتی ہے جس سے نتائج آپ کے فیور میں ہو جاتے ہیں موسیقی